موسیقی موسیقی نمستے آگا آپ ساسی اکار میں آپ سبی کا دوست آزم ایمن تلو مینا پریسیڈنٹ فرم جی ایس جی بیویف کچھ ایسے سوالات مجھے سوشل میڈیا کے طور اور پرسنل ان بوکسس آئے ہیں کہ آدھر کارٹ کو اور پین کارٹ کو مرچ کر رہے ہیں ہمارے پورے ہندوستان میں اور آدھر کارٹ ایک ایسی آئی ڈی بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ فنگر پیٹ جب لگاتے آدھر کارٹ کا نمبر مار کے تو ایڈنٹی خود با خود ہی آ جائیے تو اسی طریقہ سے کیوں مرچ نہیں کرے وہ ٹر آئی ڈی کارٹ کو یہ سوال تھا تو یہ سوال کا میاں جواب آپ سبی کو دے دوں گا یہاں پر فائننشیل اسٹرونگ کرنے کے لیے کیونکہ دیکھو آدھر کارٹ پین کارٹ ایک وناخد بیس ہو گیا گی لوگ کے لیے لوگ سے لیے اور کچھ بھی پلیٹ فارم کے لیے تو وہ لوگ فائننشیل اسٹرونگ کرنے کے لیے یہ لوگ کو اچھا اسٹرونگ کر دیے دونوں کو ٹی اپ کر دیے چاہے تو ووٹر آئی ڈی کارٹ کو بھی کر سکتے آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا اندوستان کے کئی سٹیٹس کے اندر ووٹنگ بھی کس طریقہ سے ہوتی ہے تو ووٹنگ کے پاور کو اور اپنے سیٹ کو بچانے کے لیے پولٹیشنز ووٹر آئی ڈی کارٹ کو نہیں چاہ رہے ہیں آدھر کارٹ کے ساتھ لنک اپ ہوئے اور فنگر پینٹ آئے ہیں یہ اس کا میں آپ کو ایک ٹرانسکرنسی جواب دیا جی جی آدم صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے کبھی حکومت کو توجہ دلائی ہے کہ راشن کارٹ پہ جو اپلیکنٹ ہوتا ہے اس کو خصوصی جا کے پرنٹ دینا پڑتا ہے فنگر پرنٹ لگانا پڑتا ہے تب جا کے وہ راشن حاصل کرتا ہے اگر کبھی وہ بیمار ہے یا دو مہنے یا تین مہنے سے زیاد تب جا کے اس کا کارٹ بھی کلوز ہو رہا ہے کیا اس پہ توجہ دلانا چاہیں گے یا کبھی آپ نے اس مدے میں بات کیا یہ آپ کا بہت پیارا سوال ہے اس کا میں آپ کو جواب دوں گا کہ میں اس کے بارے میں بھی بات کیا تھا کہیں جگہوں پر اور پرسنلی ایمیلز بھی فوروڑ کیا ہوئے یہ ٹاپک کے پر کیونکہ راشن کارٹ راشن کارٹ بھی ایسی چیز ہے کہ اگر لوگ کو راشن لینے کا آئے تو وہ لوگ چاہے بیمار ہو چاہے ہاسپٹل میں ہو چاہے ایون اگر لیڈیز بھی ہو وہ بھی اگر پرگنٹ ہے اس کے بعد بھی ان کو ہر چیز چھوڑ کے آنا پڑ رہا ہے راشن لینے کے لئے تو میں یہ تلنگانہ حکومت اور تلنگانہ کے سارے پولٹیشنز کی ریکویسٹ کرتا ہوں اور ہر ایک ایم بیلے سے ایم پی سے منسٹر سے ہمارے سی ایم صاحب سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر توجہ دیجئے کیونکہ آپ سوچئے کہ آپ خود ہی اگر بیٹ پر چلے جائیں گے یا کوئی بھی بیٹ پر چلے جائیں گے تو آپ جب بیٹ پر چلے جائیں گے تو آپ کام آپ گھر کے باہر بھی نہیں کر سکیں گے تو اس طریقے کے کئی لوگ کو حاصل سے گزر رہے ہیں اس کے بعد بھی راشن کارٹ میں ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ چاہے کتنی بھی بیمار ہو جاؤ کتی بھی طویل صراح ہو جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ ان کو وہاں پر آنا پڑ رہا ہے تو وہ مجبوری میں گرتے پڑتے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو راشن ملتا ہے راشن ملتا ہے ان کا گھر چلتا ہے تو میں پھر سے ایک بار میرے ایک ایمپیل ہیں اور میرے ایک پیسٹ ہیں تلنگانہ سی ایم صاحب سے اور تقریباً ایمپیلیز ایمپی سے کہ اس کے اپر بھی آپ لوگ توجہ دیکھئے اپنی آواز جب بولتے ہیں کہ ہر جگہ آپ نے آواز کو لے کے آ دیں اسی طریقے سے ابھی بھی اپنی آواز کو اس کے اپر بھی بلند کریں آپ سوچوں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی فیملی کو اس طریقے کا حال ہو جاتا چلو بھائی آپ پیسے والے مانتا ہوں میں اگر غریب بھی کوئی ہیں تو اس کے نیچا کے بھی دیکھوا اس کی فیملی میں کوئی بیمار رہ رہا کچھ لوگ ہاسپٹلز میں رہے اس کے بعد بھی ان کو وہاں پر جانا پڑ رہا کیسا ہوئے گا آپ ہی سوچیں کہ اور تین مہینے سے زیادہ اگر نہیں آئے تو کارٹ بھی بند کر دیں اگر کوئی پرابلم میں ہے یا بیمار ہے بڑی تکلیف میں ہے کس طریقے سے جائیں گا میرا حکومت سے سوال ہے اور مجھے اس کا جواب چاہیے سارے پولٹیشن سے جو جو اپنی آواز اٹھاتے ہیں ان سب سے چاہیے اور کیسا توجہ دلائیں گے حکومت کو یہ تو میں کہتے ہوئے آ رہا ہوں اور ابھی بھی کہوں گا اور پبلک اتنی بے خوف نہیں ہے پبلک کو بھی اس کے بارے میں اچھی نولیج ہے یہ جو چیز ہے نا اگر جس دن ووٹر آئیڈی کٹ آدھر کٹ کے ایسا سنگر پرٹ ہو جائیں گا ووٹی کے لئے تو میں کہوں گا کہ ہندوستان میں چار ہزار دو سو پندرہ جو ایمیلے وہ پورے نئے ایمیلے دیکھیں گے یہ چیلنج کے ساتھ پہتا ہوں گے اور کئی منسٹرز کئی ایمپی اور جو حکومتیں چڑھ رہی ہیں یہ حکومتیں گر کے کچھ نئی حکومتیں آئیں اس کا ریٹن بخصاتوں میں ووکس ووٹنگ تو آپ شاہر دیکھتے ہوگا کہ ہندوستان کے کئی سٹیٹس کے اندر موسٹی اگر ووٹنگ چڑھ رہی تو ووکس ووٹنگ چڑھ رہی تو اسی کے لیے یہ لوگ سیکیورٹی پرپوس کے لیے اس کو لنک اپ کرنے نہیں جا رہے ہیں جبکہ آرڈر گیا آرڈر تو پاس کرنے کی کوشش بھی کیے سپریم کھول میں اس کے بعد بھی اس کو ڈیکلین کرنے لگے یہ آزم صاحب ابھی جو فیصلہ ہے بابری مجید پہ اس کا کیا خیال ہے آپ کا اس پہ اس کا بابری مجید کے فیصلے پہ دیکھئے آپ ابھی تو دیکھ رہے ہوگا جو آل انڈیا مسلم پرسنال بورڈ ہے وہ انٹرنیشنل اپیل کی بات کیے تو ابھی وہ لوگ انٹرنیشنل اپیل کے لیے فدر اسٹیپ اٹھا رہے ہیں اور میں اسف صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں ما شاء اللہ ہیدراوش شہر سے کرتے ہیں کام اور کام کر رہے بھی ہیں ہیدراوش شہر میں بھی ایک مزید ہے جو ایک تانہ میں کہتا ہوں کہ وہ مزید کے بھی تھوڑا سا توجہ دیجئے بلکہ بڑے مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کونسٹنسی میں ایمیلے آتے ہیں وہ ایمیلے کے اندر وہ ایک کھانا جو مزید آتی ہے تھوڑا وہاں پر بھی توجہ دیجئے سا سا جیسا بابری مسجد کے اوپر ما شاء اللہ توجہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ ٹیم سے لڑ لیتے ہوئے آ رہے ہیں اور اے ایم پی ایل بی بھی جو ہے وہ لوگ بھی پرسنا پورٹ والے بھی لڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کی ایپیل ہے میٹنگ کے بعد کے انٹرنیشنل کوئل میں ایپیل کریں گے تو میں ان سبھی سے یہ کہوں گا کہ بہت بہترین اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ سب لوگ اور ایسی ہم سب یونیسٹرز کو سب کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کو ایپیل کر سکیں کیونکہ کام ہوتا ہے ایپیل سے کام ہوتا ہے حق کی مام سے تو میں ہر کسی کو کہوں گا کہ آگے بڑھئے اپنے حق کے لئے کوشش کر کے حق کو لیجئے